آخر کار تبدیلی آگئی لیکن جو تبدیلی کے دعوے تبدیلی سرکار نے دیئے تھے الیکشن سے پہلے کہ ایک کروڑ جو ہے نوکریہ آئیں گی پچاس لاکھ گھر آئیں گے وہ تبدیلی نہیں آئی لیکن جو تبدیلی والے خود ہیں جو تبدیلی سرکار ہیں ان میں بھاری بھر کم تبدیلی آگئی اب یہ تجزیہ نگار کہیں گے لیکن بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ محض کیابنٹ ری شفل نہیں ہے لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف سرجکل سٹرائک ہے یا کو ہے اب یہ ٹائم بتائے گا کہ یہ سرجکل سٹرائک کرنے والے خود کٹپتلی خان ہیں یا پھر کٹپتلی خان کے سیلیکٹرز ہیں یہ وقت بتائے گا اب کسی بھی حکومت کے جو اہم ترین پورٹفولیوز ہوتے ہیں ان میں فائنانس ان میں ہیلتھ ان میں انفرمیشن کل یہ سارے پورٹفولیوز جو ہیں وہ چینج ہوئے پچھلے آٹھ ماہ کا جو ایک ناریٹیو تھا جو تبدیلی کی کیابنٹ کے منسٹرز شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو گفتگویں کرتے تھے جو پی آئی بی میں بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرتے تھے اس میں تاثر یہ دیا کہ سارا کا سارا مسئلہ پاکستان کا پچھلی حکومتوں کا ہے پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے آسفلی زرداری صاحب جو ہیں وہ وجہ ہے پیپلز پارٹی کے جو پوری کی پوری اپوزیشن ہے پی ایم ایل این ہے لیکن کل جو ایکشن ہوا وہ کس کے اوپر ہوا گھر کون بھیجے گئے اسد عمر صاحب گھر بھیجے گئے گھر کون بھیجے گئے فواد چودری صاحب کلمبان ان کا پورٹ فالیو چینج ہوا لیکن ان کو فارق کیا گیا اور خود پرائم منسٹر صاحب جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ خود بھی اپنے اہم عوضے سے فارق پور اب ہم ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہیں یہ لاعلمی جو ہے خود کیابنٹ میمبرز کو شاید اینڈ تک پتا نہیں تھا کہ ان کے پورٹ فالیوز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں یا ان کو ریزگنیشنز کے لیے ریزگنیشنز مانگی گئی ہے اب آٹھ ماہ میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کل کا جو سرجکل سٹرائک ہوا ہے یہ ایک نولیجمنٹ ہے یا تو سیلیکٹرز کی طرف سے یا خود حکومت کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو بھی اس کے سٹیٹڈ ایمز تھے یا گولز تھے اس میں ان آٹھ ماہ کے حدف میں وہ فیل گئی ہے جو سٹیپس جو دیکھتے ہیں کہ ہم حکومت میں کون سے کونکریٹ سٹیپس لیے ہیں تو اس میں سے نظر کچھ نہیں آتا سوائے کرپشن کرپشن کا راگ انہوں نے ان آٹھ ماہ میں قوم کو مہنگائی دی انہوں نے ان آٹھ ماہ میں سٹاک مارکٹ جو ہے اس نے اپنی ویلیو جو ہے پیپٹین ٹوئنٹی پرسنٹ ویلیو لوس کی ان آٹھ ماہ میں کئی پیٹرول بم گرے ان آٹھ ماہ میں کئی دفعہ بجلی اور گیس کے بل بڑھے اور دو فائنانس بلز آئے اور پھر ایک جو فریقونٹ چیز وہ ہوتی رہی ہے وہ فوات چودری صاحب کی پریس کانفرنسز آئی ہیں ہمیں we wish him the best ان کو سائنس ان ٹیکنالوجی کی وزارت ملی ہے امید ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے اب ضرور ایک خلائی سفر تو ضرور کرے گی شاید چاند پر بھی ہمیں پہنچا دیں